سننے والے میں مذہب بناتے ہیں تو بعض بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں تھا کہ وہ اپنی گفتگو کرتے ہوئے بھی اس بات کو جیسے کہ کوئی نہ مذہب پہلے ہوتے ہیں یہ آپ کے سیکھنے سکھانے کے عمل پر اثر انداز ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ گفتگو سنجیدہ ہو اور اس میں سننے والے جو بچے دو چاہتے ہیں وہ کسی پر دنسے بھی اس کو شغل ملا بنا کرنے اس کو آپ نے ایک سبق سمچ کے سنجیدی کے ساتھ کرنا ہے آپ کے باس کھل کھل کھات کا جب ہوتا ہے وہ سارا مذاب کا تائیہ ہوتا ہے آپ لطیفے سنا ہیں انسیر کھیلیں وہ کوئی معلومات نہیں ہوگی لیکن جب آپ سبق کے مطلے میں ہیں وہ آپ کو سنجیدہ ہو کر اس کام کو کرنا ہے تو جب آپ سن رہے ہیں تو آپ اگر کسی پہ رہنسے کے تو آپ کے لئے رکاوٹ بنے گی آپ کے کام کے لئے میں نے ارسیا کہ نہ یہاں ہنس نہ ہے نہ بعد میں جا کے ہنس نہ ہے کہ کلا لڑکا کھڑا ہوا تھا اس نے تقریب میں یہ بات کی اس کو اس سے خطبہ بھی نہیں پڑا گیا اس سے بات بھی سہی طرح نہیں ہو سکی وہ بات کے درمیان بھول گیا نہیں بیٹا شیٹھنے کے لیے ایک بات کو ہمیں بار بار آتنا پڑے تاکہ یہ آپ کا وقت ہے یقیمتی ہو اور اس کے بات ہم اس کو آکے بہتاشتیں مشت کے حوالے سے ہماری بات سلجل گی تھی مشت جب آپ کرتے ہیں تو ایک تصور آپ نے اپنے سامنے دکھنا ہے وہ تصور یہ ہے کہ مشت کے دوران آپ یہ سمجھیں کہ میرے سامنے دس بیس پچاس سو بندوں کا بجمہ بیٹھا ہوا ہے اور میں ان کے سامنے تقریب کر رہا ہوں یہ تصور شروع پہ جمانہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن جب آپ اس میں مدد کریں گے تو آپ کو یہ تصور جمانہ آسان ہو جائے گا کہ اب میں گفتگو کر رہا ہوں اور میرے سامنے ہی سارا بجمہ بیٹھ کے تقریب ہوں گا ہوگا کچھ بھی نہیں آپ یہ بچھے ہوگے جو قانین ہیں ان قانینوں کو آپ یہ سمجھیں یہ میرا مجمہ یہ کرسیاں ہیں آپ تصور جمالیں یہ میرا مجمہ یہ دیوارے ہیں کہیں کہ اتنے سارے لوگ میری باتیں سننے جو چیز ہے آپ تصور کرنے کہ وہ میرا مجمہ اور میں ان کے سامنے تقریب کر رہا ہوں حضرت مولانا سیاہ القاسمی سار محمد اللہ علیہ جو اپنے دور پر عزیم کو تباہ میں سے کسی نے ان سے پوچھا حضرت اور درختوں کو اپنا مجمہ سمجھو اور درختوں کو مخاطب کرتے اپنی تقریب کیا کرو حضرت نے تبرین کے لئے تصور دے لیا کہ ان کو تم اپنا مجمہ سمجھ لو ان کے سامنے بات کر لو تو اس طرح جب آپ نے تقریب کرنی ہے تو کسی بھی چیز کو تصور میں اپنا مجمہ سمجھ لیں بات میں آسانی ہو جائے گی کچھ سی بات یہ ہے جب آپ مشک کرنے کے لئے کھڑے ہوں آپ نے پہلے تیر کرنا ہے کہ میری تیاری تین منٹ گفتگو کی ہے پانچ منٹ گفتگو کی ہے جتنی تیاری آپ نے کی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر حال میں وہ پانچ منٹ کی تقریب کر کے آپ نے بیٹھنا ہے اگر آپ یہ سمجھیں ابھی کونسا یہاں کو بیٹھ ہوگا ہے میں کوئی پھر دوبارہ کر لے ہوں نہیں نہیں وہ جیسی تیسی ہے وہ پانچ منٹ کی تقریب پوری کریں جب آپ درمیان میں چھوڑنے لگ جائے گی تو آپ ترمیان میں چھوڑنے کی باتوں کو عادی ہو جائیں گے اور وہ آپ کی تمرین پوری نہیں ہوگی آپ پانچ منٹ کا آئیڈیا لے کے کھڑے ہوئے ہیں آپ کا موضوع جو ذہن میں تھا وہ ختم ہو گیا موضوع بھول گئے کوئی بات نہیں ہے آپ تیہ کریں کہ پانچ منٹ سے پہلے آپ نے بیٹھنا نہیں ہے جو بتائیں تیہ کریں تین پانچ دس منٹ وہ آپ نے پوری تقریب کرنی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ پہلی دفعہ کو مشکلات آئی ہیں آپ اپنی بات کی کس طرح مکمل کرنی کوشش کریں اگلی دفعہ آپ کو آرسانی ہو جائے گی تمرین کے دوران آپ اس چیز کا خیال لگئے کہ آپ نے اگر اپنے ذہن میں پانچ منٹ کا مواد رکھ کے گفتگوش شروع کی ہے تو شروع میں وہ پانچ منٹ کا مواد دو سے ڈھائی منٹ میں ختم ہو جائے گا اور دو سے ڈھائی منٹ بعد کے آپ کے واضح آپ کے پاس کہنے کے لئے کچھ نہیں ہوگا اس لیے شروع میں پانچ منٹ کی تقریب کرنے کے لیے دس بارہ منٹ کا مواد آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر مواد بچ گیا کوئی بات نہیں واقعہ دعوان میں پانچ منٹ میں آپ نے تقریب پوری کرنی مواد آپ کے پاس موجود ہے وہ آئندہ گفتگو میں ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ مشک کے دوران جو ٹائم ٹیک گیا ہے اس ٹائم کو ہر حال میں آپ نے پورا کرنا ہے یہ سمجھ کر جیسے میں مجمع کے سامنے تقریب کر رہا تھا اور اب مجمع کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں نے پندرہ منٹ گفتگو کرنی تھی میرے پاس دانے ہیں وہ ختم ہو گیا پانچ منٹ میں تو اب میں اجازت چاہتا ہوں تو مجمع کیا فیر کرے گا نہیں وہاں جیسے بھی ہے آپ نے اس وقت کو پورا کرنا ہے مشک میں بھی اس چیز کا آپ احتمال کیجئے تصورات کے درسے میں میں آپ کو ایک مثال دوں ہمارے دور کے اچھے پرانے اچھے کتباہ میں سے حضرت مولانا ابو بکر رسول علی رحمت اللہ اچھے خطیب تھے ایک دفعہ وہ اپنے گھر میں شیف پرنا تھے کہ باہر کوئی ملنے کے لئے مہمان آیا تروازہ کھٹ کٹایا کھولا نہیں پھر کھٹ کٹایا نہیں کھولا پھر وہ بیٹھے رہے کہ تین دفعہ کھٹ کٹا کے بیٹھ گیا آرام سے کیونکہ انتر سے حواظ آ رہی ہے بات چیتی دیکھنے دروازہ نہیں کھولا تین دفعہ کی سنت پوری ہو گئی باہر بیٹھ گیا آرام سے تو کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا میں تو اطلاع در کے تھک کر کے تھک گیا آپ اندر چال بھی رہی تھے دروازہ نہیں کھولا تو کہتے ہیں کہ کمرے میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ کے ایک تصویر انہوں نے لٹکائی ہوئی کہنے لگے میں اصل میں استاد جی کو تقریر سنا رہا تو گویا انہوں نے اپنے تصور میں مولانا ابوالکلام آزاد کو اپنے سامنے تصویر کی شکل میں دیوال پر رکھ کے یہ تصور جمالیہ کہ یہ میرے استاد ہیں اور میری تقریر سن رہے اور میں سنا کے اپنے اصلاح دے رہا اب صرف یہ تصور ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ تصویر سننے لگ گئی ہے یا وہ حاضر ناظر ہو گئی ہے کوئی ایسی بات یہ صرف تصور ہے تو میں نے جو آپ کے سامنے ارزو کیا کہ آپ نے اپنے تصور کو جمانے کیلئے کوئی کوشش کرنی ہے کسی چیز کی تقرید کا ایک اپنا مزاج جمعہ کی تقرید کا اپنا مزاج جلسے کی تقرید کا اپنا مزاج ہے درست قرآن کی گفتگو کا اپنا مزاج ہے اگر کسی تربیتی نشیست میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس گفتگو کا اپنا مزاج ہے اگر آپ میڈیا پہ بیٹھ کے یا کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے وقت دیا گیا ہے تو میڈیا پہ بیٹھ کے چینل پہ بیٹھ گفتگو کرنے کا اپنا مزاج ہے اگر آپ ہوم ریکارڈنگ کرا رہے ہیں کمرے میں بیٹھ کر تو اس ریکارڈنگ کا اپنا مزاج ہے سب سے پہلے آپ کو یہ متعجل کرنا ہے کہ آپ کہاں ریٹھے ہیں اور آپ اس کے مطابق گفتگو کریں گے تو یہ ہوگی موقع محل کے مطابق گفتگو اگر آپ جمعہ والی تقریر جلسے میں کریں اور ریلی والی تقریر جمعہ میں کریں لو کہیں گے مولی صاحب کیا ہوگی یہ آپ مظاہرہ ہو رہا ہے جمعہ کے موقع پہ کہ مولانا جائے میں مظاہرے کے لئے تیار کر نہیں ہر چیز جب اپنے وقت پر ہوگی تو اچھی لگے گی اور جب بے موقع ہوگی تو اچھی نہیں لگے گی آپ کو ہر چیز کا تائم کرنا ہے میں کس موقع پہ کہاں پڑھا ہوں آپ جب میڈیا ڈیپیٹ کے گفتگو کرتے ہیں اس میں جذبات کے انداز میں گفتگو نہیں ہوتی اس میں انتہائی اختصار کے ساتھ جامع مانے گفتگو ہوتی ہے اور ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جو مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ واضح بھی ہو اور لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بھی ہو اور لوگوں کو مطمئن کرنے والی ہیں اس لیے وہ وقت جو کے ایک ایک منٹ ریوی آت چینل کا لاخوں کا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے پانچ منٹ آپ دیئے تو پانچ منٹ کی گفتگو کے لیے آپ نے گویا پوری تقریر کو تیار کر کے اس کو مختصر کرتے کرتے سمیٹ سمیٹ کر واضح ترین الفاظ میں کس طرح پانچ منٹ میں سمیٹ نہ ہے یہ آپ خبروں کی ہیڈ لائن سنتے ایک منٹ کے اندر نیوز کاؤسٹر آپ کو پوری دنیا کی سہر ترہ دیتا ہے نہیں یہ کیا ہے اس کے پیچھے محنت ہے محنت یہ ہے انہوں نے ایک منٹ میں آپ نے پوری دنیا کی خبریں جہاں وہ سن لیں پانچ منٹ کے خبروں میں تھوڑی سی تفسیر آ جائے گی گویا پانچ منٹ میں اس نے آپ کو پوری دنیا کی خیر ترہا دی پر پوری دنیا کی خبریں اس نے آپ کو بتا دی یہ ہے گفتگو کا کمال اگر ہم بات نہیں لمبے سی مراد ہے کہ خطبی کا وقت کتنا ہوتا ہے تمہید کا وقت کتنا ہوتا ہے بنیادی تقوی آپ بتاؤں گا لیکن یہ ہے کہ آج اور آواز اجان کیسے کرنا ہے اور اس کو کیسے سمیتھنا ہے چھوٹی تقوی چھوٹا تائم آق پاس پانچ منٹ اب آپ دکوہ تقریف شروع کر لیں اس لیے اگر آپ نے پانچ منٹ میں سے ایک منٹ اپنے خطبے میں لگا دیا آپ کے گفتو کی اوہ ساری جن جو آپ کہنا جاتے تھی کہ وہ نہیں لگ پائے تو وقت تخیال کرنا ہے جب تخیال کرنا ہے کہ آپ کون سی تقریف کر جنی جمعہ کی تقریف میں عام طور پہ عمومیات کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے جو سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو کیونکہ آپ کا مجمعہ مختلف مزاج اور محور کا ہے آپ ان میں سے بہت ساری لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہیں اور یہ میری پتہ یہ کس مزاج اور محور کا ہے جہادہ آپ نے اس انداز پہ گفتگو کرنی ہے جو سب کے لیے قابل و قبول ہو یہ نہ ہو کہ آپ نے ایسی گفتگو کرتی ہے کہ اگلے جمعہ آپ کے 25% نماز ہی کہ چھوٹا مولی صاحب جہانہ ان کی تقریف ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے جہانہ غوصلہ شکری ہمارے مجذبات کو ٹھیس پہنچی ایسی گفتگو نہیں کرنی گفتگو ایسی کرنی ہے جو سارے مجمعے کے لیے قابل قبول ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے حق نہیں کہنا حق کہنا ہے لیکن دھنگ سے کہنا ہے یہ اصل کمال کہ حق کہیں بھی اور اس انداز پہ کہیں کہ سننے والا واقعی مانیں کہ بات تو انہوں نے کی ہے میں اس کا قائل نہیں تھا لیکن ان کی گفتگو میں جان تھی ان کی گفتگو میں وزن تھا ان کی گفتگو دلیل وبرحان کے ساتھ تھی میں تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ مرانے بات ٹھیک کی ہے یہ ہے آپ میں نہیں کہنا کہ آپ نے آدھا مجمع آپ سے جا کر دیا تو جمعہ کی تقریر میں عمومیات سے مفتگو کرنی ہے لوگوں کے عمومی جذبی کو سامجھ رکھ کرنی ہے اور عموم فضائل پر بات کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے تیاری اچھی کرنی ہوتی ہے حضرت مولانا محمد عدری سکان رحمت اللہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بخاری شریف پڑھانے کے لیے مجھے گھنٹہ مطالہ کرنا پڑتا ہے اور جمعہ کی تیاری کے لیے مجھے کئی گھنٹے تیاری کرنی پڑتی تو چالیس منٹ ان کی تقریر ہوا کرتی تھی نیلا گمبر میں چالیس بیٹا اس کے مقابلے میں آج میں اپنے آپ کو دیکھ لوں اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیں جمعہ کی تیاری کے لیے کوئی پیچھے بیکرام نہیں ہوتی کوئی مہنت نہیں ہوتی جمعہ کے بعد مجھے مولانا آج آپ نے کس موضوع پر مجھ تو اکثر جواب دیں گے اور بس وقت گزارا ہیں تو وہ صرف وقت گزاری کر کے ایک ڈیوٹی پوری کر کے چلے جاتے ہیں یہ جو اللہ تعالی نے آپ کو مجمع دیا ہے یہ آپ کے لئے نہیں آیا یہ اللہ کے حکم کی تعمیر میں آیا ہے یہ اس کے لئے آیا ہے اللہ نے مسلمانوں کو جو یہ فضیلت اور ترغیب دی ہے یہ اس کے تعمیر میں آیا ہے اب یہ اللہ نے مجمع آپ کے پاس بھیجا ہے اس مجمع کو آپ کیا میسج دے کر بھیجتے ہیں کیا ان کی ذہن سازی کر بھیجتے ہیں یا ان کے وقت کو ضائع کر بھیجتے ہیں یہ ہے آپ کا کمال یا یہ ہے آپ کا نقص کہ آپ نے اس وقت کیا دیا لیکن بیٹا عملا کیا ہو رہا ہے وہ کوئی اتنی حوصلہ افضاء صورت حال نہیں ہے حضرت موارنہ عزیز صاحب کانگولی رحمت اللہ کے بات بہت فرما لیجئے کہ اس کے لئے آپ کو کتنی تیاری کرنی سوچنا ہے کہ آدھا گھنٹہ گفتگو ہے چالیس منٹ پر کون آگ گھنٹہ ہے کون سا موار دینا ہے کون سے خوبصورت استعلاحات استعمال کرنی ہے کون سے ضرور مسئل بیان کرنے ہے اگر وہ مناسب شیر ہے وہ کیسے پڑھنا ہے اگر آیات کریمہ ہے کیسے ان سے استطلاع کرنا ہے احادیث شریف ہیں کیسے ان سے استطلاع کرنا ہے یہ پورے کا پورا تیار کل کے فولڈر جب آپ لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مجمع دن بہ دن بڑھے گا یہ نہیں ہوگا کہ دیکھ رہے ہے ملتا تو ایسے وقت گزاری ہوتی ہے اگر آپ کی تقریف میں جان ہوگی تو آپ کی آنے سے پہلے مجمع موجود ہوگا اور زیادہ جان ہوگی تو مسجد میں جگہ نہیں ہوگی مجمع پہلے سے موجود ہوگا مجمع کو نہ آپ سے ذاتی طور پر محبت پر جو آپ تقریف کر رہے ہیں کیسے کرنی ہے اور کیسے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے جلسے میں پھر سا محول آزاب ہوتا ہے کہ جلسہ ایک مخصوص موضوع پر ہوتا ہے اس موضوع کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ مسلم کا جلسہ ہے تو سب لوگ ذہن بنا کر آئے ہیں کہ ہم نے سیرت کے حوالے سے تقریف سنی ہے اگر وہ شبہ محراج کے اس بات کو آپ نے اپنے سامنے رکھ ہے اگر آپ کسی ریلی سے خطاب کر رہی ہیں تو وہاں آپ نے صوفیانہ اور دوست وزرگو والی تقریر نہیں کرنی وہاں آپ نے جذبات پر تقریر کرنی ہے کہ کس طرح میں اب ان کے جذبات کو گرمان کے اس ریلی کو کامیاب کرنگا اب وہ ریلی کی تقریر اور ہوگی جمعے کی تقریر اور ہوگی وہی میں ارس کیا جمعے والی تقریر ریلی میں کریں گے تو یہ موقع محل کا کناسب نہیں ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم تقریر کہاں کر بہی ہیں آپ اپنے مدد سے اپنے سکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہ بھی اظہار مابس زمین ہے کیسے پڑھانا ہے اب وہاں تقریر نہیں ہوگی ہوم ریکارڈنگ نہیں ہوگی وہاں میڈیا والی گفتگو نہیں ہوگی یہ مدد سے اور سکول کے بچوں میں جو تدریز اور تقریر وہ رہی ہے اس کا اپنا مزاج ہے اپنا محول ہے اس کا کھانے کے کھانے کی میز پہ جگا ہے اب یہ کھانے کے اوپر یہ کارنی کہتے ہیں مرانہ آزرات فرازن کو نصیت کر دیں تو دوستہ آپ کے مجلس میں بے تقریر و فند میں بات کرنی ہے اور سب کے ساتھ کس نحص میں بات کرنی ہے یہ آپ نے دیکھ کے بات گفتگو کریں گے تو آپ کی تقریر کام لیاب ہے اور اگر اس چیز کا تائیو نہیں کریں گے وقت سے پہلے اور اس کے مطابق اپنی گفتگو نہیں کریں گے تو یہ آپ کی ناکام تقریر ہوگی اس چیز کا آپ نے خیال لگنا ہے آپ کی جو گفتگو ہے اس گفتگو کا آپ کے مجمع کے اوپر مصبت یا منفی اثر ہوتا ہے آپ کا بیان اور زبان کتنی اچھی ہے کتنی شاہستہ ہے یہ مجمع کے اوپر اثر اداع ہو رہی ہے اور کتنی بھاری بھرکم ہے سخت لفظ آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مجمع اس کے بارے میں اتنا لب و لہجے کے اعتبار سے نرم و نازق بنا دیا ہے کہ آپ ہرکے ہرکے سے استعاروں کو سمجھتے ہیں اشاروں کی نائوں کو سمجھتے ہیں اور حالی بھرکم گفتگو کو نابسند کرتے ہیں تو آپ کو اپنی زبان و بیان کا جو لہجہ ہے وہ بہتر کرنا ہوگا اور اپنی گفتگو کے میعات کو بہتر رکھنا ہوگا اچھے سے اچھے الفاظ کو منتخب کر کے اپنی گفتگو میں بیان کرنا ہوگا ایک گفتگو آپ سخت لہجے میں بھی کر سکتے ہیں بھاری ملکم الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی بات کو آپ اچھے الفاظ میں اور اچھے لہجے میں بیان کر سکتے ہیں یہ وہ چیز جو مجمع کے اوپر آپ کی گفتگو کا اچھا اثر چھوڑتی ہے یا آپ کی گفتگو کا منفی اثر چھوڑتی ہے ایک دہاتی خطیب اگر شہر میں آکے تطریر کرتا ہے تو دہاتی ایک اپنا ماحول ہوگا شہر کا اپنا ماحول ہے اب وہ دہاتی انداز میں دہاتی لہجے میں اس طرح کی بات شہر میں آکے کرے گا تو شہر میں کامیاب نہیں ہوگا اس کو فیال کرنا پڑے گا کہ میں شہر میں تقریر کر آیا ہوں تو مجھے یہاں کے مزاج کو سمجھنا ہوگا اور اگر شہری آدمی دہات میں جا کے وہ نرم وزار نازل کرتگو کر یہ سمجھے گا کہ میں اپنی بات سمجھان کے چلا گیا ہوں تو بھی شاید کامیاب پتیب نہیں ہوگا اس لیے کہ دہاتی کو بات سمجھانے کا مخصوص لگ جہجہ ہے ان کی اسطلاحات ہیں ان کی بات وں کا پوری دنیا میں آپ دائیں بائیں جہاں بھی دیکھیں گے تو گفتگو وہ چیز ہے جس کو ہمارے معاشرے میں مد قصی یا حاصل ہے ہر شخص گفتگو کے ذریعے اپنے کام چلا رہا ہوتا ہے اس سے آپ انتاظر لگیں گے کہ آپ کی گفتگو کی اہمیت آپ کے نشن پورٹی ڈیلر دوست ان سے کوئی پوچھے کیا کرتے ہو تو وہ کہیں میں باتیں بیچتا ہوں لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کہ وہ باتیں بیچتے ہو کیا مطلب جی آپ کا باتیں بیچتے ہو کہتا جی نہ میں پلوٹ کا مالک ہوں نہ میں انویسٹر ہوں میں بنیادی طور پر خریدار کو قائل کرنا ہے کہ یہ پلوٹ بہت اچھا ہے آپ لے جی اور بیچنے والے کو قائل کرنا ہے کہ یہ دہا دھوک اچھا ہے بیچ نہیں کیے تو اگر میں خریدار کو قائل کر لوں اور بیچنے والے کو بھی قائل کر لوں تو مجھے پرسنٹیج پروفٹ مر جائے گا اور میری ڈیل کامیاب ہو جائے گی تو نہ میں انویسٹر نہ میں پلوٹ مالک میں نے اپنی گفتگو کو بیچا ہے اور میں اس گفتگو میں جتنا کامیاب ہوں اپنے پیشے میں اتنا کامیاب ہوں اب ایک پروپرٹی ڈیلر کے پاس کوئی آدمی آہ کہتا ہے وہ کہتا یہ یہ پلوٹ مکنے کے لیے ہے لیکن ٹھیک نہیں آپ کے لیے تو کوئی فریدے گا وہ بیجنے والے کو کہتا ہے گاہک تو آیا ہوا ہے لیکن یہ معاملات کا ٹھیک نہیں وہ معاملات کا ٹھیک ہو بھی تو اس کو بگانے کی کوشش کرے گا تو ظاہر اگرہ گاہک پار ڈیلر بھی اپنی کفتگو کے ذریعے اپنے مشن کو اپنے کاروبار کو چلاتا ہے ایک دکانگا بنیادی طور پہ اپنی کفتگو بیجتا ہے اور اپنی کفتگو کے ذریعے اپنے آنے والے داہت کو قائل کر کے کچھ نہ کچھ چیز اس کے سفرد کر کے اپنا نفع کما لیتا ہے اگر وہ قائل کرنے میں کامیاب ہے تو اچھا دکانگا ہے اگر وہ اپنے گاہ کو قائل نہیں کر پاتا تو اچھا دکانگا نہیں ہے ایک وقیر بنیادی طور پر اپنی کفتگو کے ساتھ اپنے جج کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے جتنی اچھی گفتگو وہ کر لیتا ہے وہ اتنا اچھا وقیر ہے اور جج اس کی گفتگو سے اتنا اچھا اثر لے گا قانون کی کتاب وہی ہے جو ایک وقیر پڑھتا ہے قانون کی کتاب وہی ہے جو دوسرا وقیر پڑھتا ہے اس نے بھی ہیلر بھی کیا ہوا ہے لیکن اس کے پریزنٹیشن کتنی اچھی ہے یہ ہے بنیادی طور پر اس وقیر کی مطالب کی کامیابی کہ لوگ اس کو لاکھوں روپے پیچ دینے کے لئے تیار ہیں جبکہ دوسرا وقیر ہے اس کو ہزار روپے دے کر بھی اپنا وقیر بنانے کو تیار نہیں ہے اس لیکن اس کو گفتگو کا صریح نہیں ہے وہ جہاں جاتا ہے وہاں کیس کار جاتا ہے تو آپ نے محسوس کیا کہ پروپرٹی دیلر ہو دکاندار ہو وقیر ہو اس کی پریزیمٹیشن جتنی اچھی ہے وہ اتنا اچھا کامیاب مقیر سیاست وقیر ہے پروپرٹی دیلر ہے اور دکاندار ہے سیاست دان مہاتی طور پہ اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں سے ووٹ لیتے جو کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہیں وہ میری بھی سامنے ہیں لیکن وہ مجمع پر ایسا اثر دار دیتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کے علاقے کی فلاہ و بہبور کے لیے مجھ سے بہتر امیدوار اور کوئی نہیں ہے میری جماعت کا منشور ایسا ہے کہ اس سے آپ کے علاقے میں دودھ کی نہرے جاری ہو جائے گا اور آپ کا علاقہ جو ہے وہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں ایک موڈر علاقہ بن جائے گا آپ کی سڑکیں پکی ہو جائیں گی آپ کی گلیاں پکی ہو جائیں گی ہم آپ کو بجلی فراہم کریں گی 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 سیاست دان لگا آپ سے بوڑ لیتا ہے تو بیسیکلی کیا ہے جتنی کامیابی کے ساتھ آپ کے اوپر مس بریزم کر لیتا ہے اور آپ کو قائل کر لیتا ہے آپ نے جیاز ہمارے علاقے کی ترقی کے لیے یہ امیدوار بہت اچھا ہے اور آپ اس کو بوڑ لیتے ہیں اگر وہ آپ کو قائل نہیں کر پاتا تو اس جماعت کا ایمیل کامیاب ہو جاتا ایمیل ہار جاتا ایمیل جاتا ایمیل ہار جاتا کیوں اس جماعت کا منشور تو ایک ہی ایک اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو قائل کر لیتا ہے اور دوسرا قائل نہیں کر پاتا تو جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا اچھا وہ خطیب ہوگا اتنا اچھا اس کا اثر ہوگا ہمارے ایک دوست نے خطابت کورس شروع کیا انتخاب آنے والے تو بہت سے ایم پی ایم 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 وہ خطابت کورس جا شریف ہو اور اس خطابت سی کی ہم نے ووٹ لینا ہے تو میں پتا تمہیں تقریریں کیسے کر لیں اللہ حرص آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری لوگ جہیں اپنی گفتگو کر رہے ہیں اگر وہ ایسے ہیں ہم بھی مذہبی خطیب ہیں نا ہم نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے تو اگر ایک پروپرٹی ڈیلر اچھی گفتگو نہ کرے تو اچھا پروپرٹی ڈیلر نہیں ہے تو بیہین ایسے طرح مذہبی گفتگو کرنے والا اگر اچھے گفتگو نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا خطیب نہیں ہے اور وہ کامیاب خطیب نہیں ہے اور ہے تو اس تناظر میں آپ کو اپنے اس زبان و بیان کو بہتر کرنا ہے گفتگو کو بہتر کرنا ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے اور اس کو اچھی انداز میں لوگوں کے سامنے رکھنا ہے آپ جب علم معانی بلا خط اور بدی بڑھ رہے ہوتے تو مشترق چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے مراعات احوال مخاطبین کہ آپ اچھے فسیح و بلید مقرد کیسے ہیں جب آپ کے اندر مراعات احوال مخاطبین ہو کا اب یہ لفظ تو آپ نے بڑھ لیا اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ کے اشاقیز اکرام نے جو آپ کو خلاصہ نکال کے بتا دیا ہے اس کو آپ نے عملی طور پر اپنی گفتگو میں اپنے معاملات میں اپلائی کرنا ہے کہ مراعات و حوال مخاطبین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مخاطب کا تعیون کرنا ہے کہ میرا مخاطب ہے کس طرح کا اب جس طرح کا مخاطب ہوگا اس کا تعیون کرنے کے بعد گفتگو میں آپ اس کی ریائیت کریں گے اگر آپ کے مخاطب بڑی عمر کے حضیات ہیں تو آپ کی گفتگو بچوں والی نہیں ہوگی آپ کی گفتگو ان بڑی عمر کے لگو کو سامنے رکھ کر ہوگی اگر آپ کی گفتگو نوجوان سننے بالے ہیں تو آپ کو ان نوجوان کے انداز و بیان سے گفتگو کرنی ہے اگر آپ کے سامنے پانچویں دسویں کلاس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے مخاطبین وہ بچے ہیں ان بچوں کی رہیائیت کرتے ہوئے آپ نے اتنی گفتگو کو سلیٹنا ہے تو یہ ہوا مراہ مخاطبین حدر آپ اس کا خیال کر لیں گے آپ اچھے خطیب ہیں حدر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو آپ ایک ناکام خطیب ہیں آپ بڑوں کے سامنے بیٹھ کے بچوں والے مفتگو کریں گے تو یہ نہ حکمت ہے نہ مراعاد احوال مخاطبین ہے اور نہ لوگ اس کو پسند کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے آپ بڑوں والے فجسفے بیان کرنے شروع کریں گے تو بچوں سے پوچھا جائے گا وہ تشریف لائے تھے وہ کیا آپ پڑھا کر گئے وہ کہنے لگے کچھ باتیں کر گئے ہیں لیکن سمجھ ہماری کچھ نہیں آیا ہارون الرشید کے دو بیٹے مامون الرشید اور امین الرشید یہ دو تھے مامون الرشید کی والدہ محترمہ باندی تھی امین الرشید کی والدہ محترمہ وہ آزاد خاتون تھی تو مامون ذہین تھا امین جو ہے وہ کم ذہین تھا تو حارون الرشید کا یہ اندازہ تھا کہ میرا جانشین مامون ہوگا اتنی بڑی سلطنت کو امین نہیں سنبھال پائے گا تو اس کی والدہ کو جب اس بات اندازہ ہوا امین کی والدہ کو اس نے کہا یہ تو مامون کو بنا رہے ہیں جانشین تو مامون تو ایک باندی کا بیٹا ہے میرا بیٹا اس کو ہونا لگی پہ آپ اس کو بنا رہے ہیں اپنا جانشین اس کو کیوں نہیں بنا دے اچھا بڑوں کے سمجھانے کا ایک اپنا مہج انداز ہوتا یہ بھی حکمت ہوتی ہے اس نے دونوں بچوں سے کہا کہ آپ نے جمعے کے دن جامعہ مسجد کے سامنے سے ایک بیل لے کر میرے مون بھی نماز پڑھ کے مین گیٹ پہ کھڑا ہو گیا اور امین صاحب بھی کھڑے ہو گئے اب جناب دونوں اپنے اپنے بیل کی تلاش میں امین نے دیکھا کہ جامعہ مسجد کے سامنے جن لوگوں کے جانور وغیرہ ہیں اچھا موٹا تازہ بیل اس نے پکڑا اور مامون جو ہے وہ مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر ہر نکلنے والے سے کہا آپ میں مامون رشید بادشاہ کا بیٹا ہوں سب لوگ میری اجازت سے نکلیں کہ باہر کھڑا ہوا باہر کھڑا ہو کے پوچھا آج مولانا نے کیا کھا آدمی بات مولانا مولانا بات خوب ہلا ہلا کے تقریر کر رہے تب میں سمجھتا ہوں کہ آج مولانا نے بہت اچھ تقریر دیئے کہ تقریر دیئے اب سب لوگوں کو نکلنے دیا اور اس آدمی کو لے کے بادشاہ کے سامنے چلا گیا اب امیر خوش کہ میں تو بیل لے کر آیا آدمی لے لے کر آیا اس نے کہ آج یہ نکام ہو جائے اس نے کہا جامعہ مسجد کے سامنے جمعہ دن سب سے اچھا بیل مجھے لگامے لے لے آئے اب جامعہ جامعہ مسجد کے سامنے بیل بیل کون ہو سکتا ہے وہ بیل وہ ہو سکتا ہے جو مولانا کی تقریر کو یہ سمجھے کہ ہاتھ الائر آ کے تقریر کیا سمجھ اس کے کچھ نہیں آیا تو یہ ہے وہ بیل جو آپ کی مراد ہے ٹھیک ہے مامون حارون نے اپنی بیوی کو بلایا کہا یہ ہوتی ہے اقل الدانش اور یہ ہوتی ہے کہ وہ خوفی امین کی اور یہ ہوتی ہے اقل الدانش مامون کی الغرض آپ کی تقریر سننے سنانے والوں میں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو صرف یہ دیکھتا ہے کہ مولانا خوب ہاتھ الائر آ کے تقریر کر رہے ہیں اپنا مولانا کو پتا ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہوں اپنا لوگوں کو پتا ہوتا ہے کیا کہہ کے کیا کہہ رہے ہیں مولانا تو بیٹا یہ تقریریں نہیں ہوتی ہیں تقریر وہ ہوتی ہے جس میں آپ مراعات و احوال مخاطبین کر کے ان کو سمجھائیں اور لوگوں کے دلوں میں بات جہاں ہوں اثر کریں آپ کو اپنے حاضرین کے افقاد کی عائد کرنے ہیں کہ آپ کے حاضرین کس نقطہ نظر سے تعلق رکھتے ہیں ان چیزوں کو جب آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ اپنی گفتگو کو متعین کر سکیں گے کہ ان افقاد کے حاملین کے سامنے میں نے جو میسیج رکھنا ہے وہ کس طرح ہوگا اور کیسے ہوگا کس انداز میں میں اپنی بالدین کو سمجھا سکتا ہوں ہمارے جو عمومی نظریاتی اختلافات ہیں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھنے والے جو سامعین ہیں ان میں یہ دو، تین، چار، پانچ طبقات کے لوگ موجود ہیں تو گویا آپ کو ان کی افقاد کا تائم ہو گیا کہ جب یہ چار نظریات کے لوگ موجود ہیں ان لوگوں میں میں نے گفتگو کیسے کر لی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے افقاد کے اعتبار سے ہم خیال لوگ ہیں تو ان میں آپ کو گفتگو کرنا آسان ہوگا اور اس کا ایک مخصوص انداز ہوگا آپ تقریر کرنے کے ہیں کسی یونیورسٹری کے سائنس کے طلبہ ہیں یہ آپ کے مخاطبین ہیں اور ایک مخصوص فکر اور نظریہ کے حامل ہیں اب اس جگہ پہ ان کے افقاد کیا ہیں ان افقاد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنی مفتگو کو تیار کرنا ہے تو یہ ہوا افقاد کی رعایت کہ سامنے بیٹھے والے لوگوں کا نقطہ ہے نظر جب آپ کے سامنے ہوگا تو ان کے سامنے کیا موضوع رکھنا ہے اور کس طرح اس کو پیش کرنا ہے یہ آپ کے لیے آسان ہوگا آپ کو جغرافیائی حالات کو پیش نظر رکھنا ہے جغرافیائی حالات سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تقریر کرنے گئے ہیں سندھ میں اور وہاں جا کے آپ مفتگو کر رہے ہیں پنجاب کی شاست کے حوالے سے تو یہ آپ کی کامیاب خطابت نہیں ہے آپ کو سندھ کل جب کا پتہ ہونا چاہیے کہ سندھ کے لوگوں کے رجحانات اور مذہبی باتوں کو وہ کس نحج پر سنتے ہیں ان کے سننے سنانے کا انداز کیا ہے آپ کو سندھ کے کلچر کا جد تک پتہ نہیں ہوگا آپ پنجاب کلچر کے اعتبار سے بہاں جا کر اپنی مذہبی تقریر بھی کریں گے تو وہ اس کو پسند نہیں کیا جائے گا آپ کو جغرافیائی صورتحال کو پیش نظر رکھنا ہے آپ کیپی میں جا کے تقریر کرتے ہیں آپ لوجستان میں جا کے تقریر کرتے ہیں تو آپ کو جغرافیائی حالات کو پیش نظر رکھنا ہے شہر اور دہار یہ بھی آپ کے جغرافیائی حالات میں آتے ہیں کہ آپ شہر میں تقریر کر رہے ہیں جہار میں تقریر کر رہے ہیں جغرافیائی حالات کو آپ نے اپنی پیش نظر رکھنا ہے آپ کس ملک میں تقریر کر رہے ہیں اس ملک کے مزار اور ان کے حالات کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے کہ یہاں کے جو حالات ہیں وہ کیا ہے یہاں کا قانون کیا ہے اس قانون کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی گفتگو کا تحیم کرنا ہے تو بنیان آپ کے سامنے رہے کہ آپ نے جبرہ پیائی حالات کو نظر انداز نہیں کرنا بلکہ اس کو اپنی تقریب کی تیاری پر گفتگو کا حصہ بنانا ہے انتظامی معاملات جو ملک یا شہر یا علاقے کو ہوتے ہیں ان انتظامی حالات کو اپنے پیش نظر بٹنا ہے ملک میں دفعہ چھوالیس نافذ ہے اور آپ ایسی تقریر کر رہی ہیں جو دفعہ چھالیس کی مخالفت ہو رہی ہے آپ نے انتظامی جو حالات تھے ان کی رعایت نہیں کی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر مقدمہ ہو جائیں گا آپ بھی پریشان ہوں گے آپ کی انتظامییں بھی پریشان ہو گئی چونکہ وقت کے جو انتظامی حالات تھے ان انتظامی حالات کی آپ نے رعایت نہیں کی تو اس حوالے سے جو قانونی معاملہ انتظامی حوالے سے ہوں ان انتظامی حوال کو جب آپ اپنے پیش نظر رکھیں گے آپ کے لئے آسانی ہوگی ایک علاقے سے آپ علاقہ بدر ہے آپ کی اس علاقے میں داخلے پر پابندی ہے کہتے ہیں میں جو آگے دیکھا ہوں اگر آپ کے پچھلی اتنی ہے کہ آپ جا کے بڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اپنی قسمت آزمان ہیں لیکن عمومی احوال جو ہوتے ہیں آپ اس علاقے میں اگر جانا منع ہے آپ دوسرے علاقے میں اپنا کام کریں اس علاقے میں نہ جائیں انتظامی حالات کو چیلنج نہ کریں تو گویا جو برابی آئی اور انتظامی احوال کو حالات کو پیشے نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی تقدیر تیار کرنی ہے اور آپ نے اپنی میسیج کو متعین کرنا ہے آپ کی گفتگو میں آپ کی تقریب میں اگر دو چار مہمان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی گفتگو میں ساپیشے رکھنا ضروری ہے تو ان کا بھی خیال رکھ کے آپ کو بار کرنی ہے علاقے کے معززین بیٹھے ہوئے ہیں یا سیاست کے حوالے سے کچھ لوگ بابستہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر متعین لوگ بھی آپ کی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہیں جی یہ جو پانچ سو لوگ ہیں میں نے ان کی تو ریائت کرنی ہے یہ دو آدمیوں کی کیا حیثیت ہے نہیں وہ دو آدمی آپ کے پانچ سو آدمیوں پر اپنی اہمیت کے اردبار سے ادارے سے بابستگی کے اردبار سے یا آپ کے موقع فرقاز کے تعلیم کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں آپ نے اپنی گفتگو میں اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ ان کے حوالے سے ایسی گفتگو نہ ہو کہ جن کی وجہ سے وہ ہم سے کٹ جائیں چھوٹ جائیں یا ٹوٹ جائیں تو جہاں چغرافیائی انتظامی احوال یہی ریائت کرنی ہے وہاں ہم نے اگر کوئی متعین شخصیات بیٹھی ہیں تو ان کی بھی ہم نے ریائت کرنی ہے حاضرین کی معلومات کا لیول کیا ہے آپ نے اس کا بھی خیال لکھنا ہے کہ وہ کس لیول کے لوگ ہیں تاکہ اس سطح کی آپ ان کے ساتھ بات کریں اگر وہ مقتدی ہیں تو منتحی بات نہ کریں اور منتحی حق مقتدی والی بات نہ کریں تو ان کی جو معلومات کا لیول ہے وہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے تاکہ اس کے مطابق آپ اپنی تقریر کو تیار کریں تو یہ ابھی تک کی گفتگو کے حوالے سے وہ اہم باتیں تھی رکھیں گے اپنی گفتگو میں تو انشاءاللہ آپ کی گفتگو میں جان ہوگی آپ کی گفتگو میں کفادیت زیادہ ہوگی اور اگر ہم نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے ہماری گفتگو میں وہی تناسب ناکامی کا رہے گا جتنا ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سنی سنائی باتوں کو اپنے عملی مشق میں لانے کی توقع پتا کرنائے گی نماز کے مختصر بعد مختصر سے مختصر ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا وقت تمرین کا ہوگا اب پھر آپ کو تقریب کا وقت ہوگا مدرد کے بعد دوبارہ سا وقت تقریب ہوگی تو جو ساتھی عشیب بمان ہیں جیسے پہلے کہا گیا کسی وقت بھی حاضر ہوتی ہے تو آپ کو ان کے حاضر نہیں کہ اثر کے بعد تقساتی میں عشیب برانا ہے آخر دعوانہ نماز موسیقی